بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جانیں گے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور غلے والے کے واقعے کے بارے میں تو جڑے رہیں ویڈیو کے آخر تک اگر نی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں تاکہ اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو سے آپ لوگ مستفید ہو سکیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ حضرت خواجہ معید دین چشتی رحمت اللہ علیہ کے جلیل القدر خلفاء اکابر اولیاء اور عظیم القدر صوفیاء میں سے تھے اور بڑے مقبول بزرگ تھے ترک دنیا اور فکر و فاقہ میں ممتاز اگر کوئی آپ سے ملنے کے لیے اپنی یا آنے والی کی بات کہہ سن کر فرماتے کہ مجھے معذور رکھو اور پھر یادِ الہی میں مشکول ہو جاتے اگر آپ کی کوئی اولاد خوت ہو جاتی تو اس وقت خبر نہ ہوتی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خبر ہوتی آپ کے پڑوس میں اغلہ بیچنے والا رہتا تھا شروع شروع میں آپ اس سے کرز لیتے تھے اور اس سے فرما دیتے تھے کہ جب تمہارا کرز تیس درہم تک ہو جائے تو اس سے زیادہ نہ لینا جب آپ کو فتوحات حاصل ہوئیں تو آپ کرز ادا فرما دیتے اس کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے پختہ ارادہ فرما لیا کہ کبھی کرز نہ لوں گا اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ایک روٹی مسلح کے نیچے سے نکل آتی اس پر تمام گھر والے گزر کر لے اس بنیے نے خیال کیا کہ شاید حضرت شیخ مجھ سے ناراض ہو گئے جو کرز نہیں لیتے اس نے اپنی بیوی کو حالات معلوم کرنے کے لیے حضرت خواجہ کے گھر بیجا حضرت شیخ کی اہلیہ محترم نے صحیح صحیح حالت اس کی بیوی کو بتا دی اس کے بعد وہ روٹی ملنا بند ہو گئی چونکہ آپ کو من جانب اللہ مسلح کے نیچے سے روٹیاں مل کر جس پر آپ کے گھرانے کی گزر اوقات تھی اس لیے آپ کو کاکی کہتے ہیں کہ کاک افغانی زبانی میں روٹی کو کہا جاتا ہے اور چونکہ آپ بلا دیار الہن کے قصبے عزش کے رہنے والے تھے اس لیے آپ کو عوشی کہا جاتا تھا شیخ نظام الدین اولیاء سے منکول ہے فرماتے ہیں کہ شیخ معیدین اجمیری نے شیخ قطب الدین رحمت اللہ علیہ کو پانچ سو درہم تک کر لینے کی اجازت دی تھی لیکن جب آپ درجہ کمال پر پہنچ تو اس سے بھی ہاتھ اٹھا لیا خواجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ اپنے اقتدائی دور میں نین کے غلبے کے بعد تھوڑا سا سو لیتے تھے لیکن آخری زمانے میں یہ بھی بیداری سے تبدیل ہو گیا شیخ محمد نور بخش نے اپنے کتاب سلسلہ زہب میں آپ کا ذکر اس طرح سے کیا کہ بختیار عوشی رحمت اللہ علیہ بڑے ولی سالک مجہدہ و ریاضت سے منتاز اور خلوت و عزلت کو پسند کرنے والے تھے اپنے چلوں میں کم سونے والے کم کھانے والے کم بولنے والے اور ہمیشہ یاد الہی میں رہنے والے اور باتنی حالات و مکاشفات میں بڑے بلند پایا تھے مزار اقتدس سرکار قطب الدین بختیار کاکی جن کے مرشد کریم سرکار غریب نواز سے کسی نے پوچھا کہ سرکار آپ کا فیضان لینا ہو تو کہاں ملے گا فرمایا دہلی میں ایک قطب الدین بختیار کاکی ہیں اس سے مل حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی نماز جنازہ کے لئے میت کو لایا گیا تمام بڑا مجمع تھا ایک آدمی مجمع سے روتا ہوا باہر میت کے قریب پہنچا کہنے لگا کہ مجمع بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وسیحت کی تھی کہ میرا نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس میں چار خودیاں ہو ایک یہ کہ میری نماز وہ شخص پڑھائے جس میں پوری زندگی میں تقبیر تحریمہ قضانہ ہو دوسرا یہ کہ میری نماز جنازہ میں وہ شخص پڑھائے جس نے پوری زندگی میں اثر نماز کی چار رکات سنت غیر موقعدہ کی قضانہ کی ہو تیسرا یہ کہ خواجہ قطب الدین کی نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے پوری زندگی میں تحجت کی قضانہ کی ہو چوتھا یہ کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے پوری زندگی میں غیر محرم عورت پر نظر نہ ڈالی ہو اتنے میں پورے مجمع میں سناٹا قائم ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی روتا ہوا مجمع سے باہر نکلا میت کے قریب آ کر کہنے لگا کہ اے خطب الدین مختیار کاکی تو دنیا سے چلا گیا لیکن مجمع دنیا میں خوار کر گیا قسم اٹھا کر کہا کہ الحمدللہ یہ خوبیاں میرے اندر موجود ہیں وہ شخص کون تھا وقت کا بادشاہ حضرت شمس الدین اتمش اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمران نصیب فرمائے